حضرت ہندہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندہ فتح مکہ کے موقع پر نقاب اور کر آئی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا آپ ہمیں معاف کر دیں ہم نے آپ کو بڑی تکلیف دی ہے اور یہ ہندہ جو ہے بقاعدہ صحابہ اکرام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں اشعار گاتی ہوئی آتی تھی اللہ پاک نے ہندہ کو ہدایت دے دی ہدایت اللہ پاک نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بھی نہیں تھی اسی لئے بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے فرمایا کرتے تھے یا اللہ قربان جاؤں تیری ہدایت کے صفت پر کہ ہدایت تونے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اگر ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی تو پتہ نہیں بلال کی باری آتی یا نہ آتی یا بہت لیٹ آتی لیکن چونکہ اللہ پاک نے ہدایت اپنے خزانے میں رکھی ہے تو وحشی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کا قلیجہ چبایا تھا اور چبا کر ٹھوک دیا تھا جب پائے فتح ہو گیا مکہ فتح ہو گیا تو یہ باگ کے جا رہا تھا بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں تو یہی سوچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ذرا بتاؤ کہ آپ نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا کیسے شہید کیا تھا اب وحشی وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضر حمضہ رضی اللہ عنہ بہت پیارے تھے بہت محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش پر اہت میں کھڑے ہوئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن قتل کرنے والوں کو کچھ نہیں کہا